شکرکندی یعنی سویٹ پٹیٹو کو ہمارے ہاں بہتی ممولی سمجھا جاتا ہے لیکن ہیلتھ ایکسپرٹس کے مطابق یہ ایک سوپر فوڈ ہے سردی کا موسم شروع ہوتے ہی شکرکندی بزاروں میں آ جاتی ہے اور آج کل بھی یہ مارکٹ میں بہت سستے داموں مل رہی ہے شکرکندی استعمال کرنے سے حران کن فوائد حاصل ہوتے ہیں یہاں تک کہ چائنہ میں تو شکرکندی کو نیچرل یعنی قدرتی میڈیسن بھی کہا جاتا ہے شکرکندی بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے اسے روست کر کر بھی کھایا جاتا ہے توے پر بھون کر بھی اور کھٹی شکرکندی تو بہت زیادہ مدردار لگتی ہے لیکن شکرکندی کو جتنا زیادہ ممولی سمجھا جاتا ہے اس کو استعمال کرنے سے اتنے ہی زیادہ حران کن فوائد حاصل ہوتے ہیں شکرکندی استعمال کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے کیونکہ یہ ویٹیمن اے سے بھرپور ہوتی ہے اگر تقریباً ایک پیالی شکرکندی جس کا وزن تقریباً دو سو گرام کے قریب بنتا ہے اس کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کی ڈیلی کی ضرورت کا دو سو تیرہ فیصد سے بھی زیادہ ویٹیمن اے موجود ہوتا ہے یعنی ایک دن میں آپ کی بوٹی کو جتنا ویٹیمن اے چاہیے ہوتا ہے اس سے بھی دوگنی مقدار صرف دو سو گرام شکرکندی میں موجود ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ شکرکندی کے استعمال سے آپ کی نظر تیز ہوتی ہے پھر چاہے رات کے وقت آپ کو کم نظر آتا ہو یا پھر آپ کی نظر گھبراتی ہو بس لگاتا ہے دس سے بارہنین شکرکندی کو استعمال کر کر دیکھیں آپ کی نظر بلکل پہلے جیسی ہو جائے گی شکرکندی کا استعمال آپ کے حازمے کے نظام کے لیے بہت زیادہ فائدے مند رہتا ہے کیونکہ شکرکندی سولیبل فائبر سے برپور ہوتی ہے شکرکندی کے استعمال سے آپ کی آنتوں کی صفائی ہوتی ہے اور آنتوں میں موجود جتنے بھی گندے اور فاضل مادے ہوتے ہیں ان تمام کا اخراج ہو جاتا ہے جس سے آپ بہت سی خطرناک اور بڑی بماریوں سے مفوظ رہتے ہیں اسی طرح فائبر سے برپور ہونے کی وجہ سے شکرکندی کے استعمال سے پرانی سے پرانی قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور زانہ کھل کر آپ کا پیٹ ساف ہونے لگتا ہے شکرکندی کے استعمال سے آپ کی آنتوں میں پرو بائیٹکس یعنی گود بکٹیریا کی دداد میں اضافہ ہوتا ہے جس سے آپ کا حازمہ کے نظام مضبوط ہوتا ہے کھائے گئے کھانا نہ صرف بہت طور پر حضم ہونے لگتا ہے بلکہ کھانے میں موجود تمام ہی گزائیت آپ کی جسم کا حصہ بھی بنتی ہے اسی طرح شکرکندی کے استعمال سے میدے کی صفائی ہوتی ہے میدے میں بڑی ہوئی تضابیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے یہ میدے میں ہونے والے ایلسر اور زخموں کو بھی بہت جلد ہیل کرنے میں مدد کرتی ہے شکرکندی کا شمار طاقت بڑھانے والی غزاؤں میں ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے سے جسمانی کمزوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور جسم میں طاقت آتی ہے اسی طرح شکرکندی سکن اور بالوں کے لیے بہت فائدے مند ہے کیونکہ اس کے اندر سکن اور بالوں کے لیے تینوں ضروری ویٹامین یعنی ویٹامین اے ویٹامین ای اور ویٹامین سی بھاری مقدار میں موجود ہوتے ہیں شکرکندی استعمال کرنے سے آپ کی سکن بلکل کلیر ہو جاتی ہے گلو کرتی ہے اور یوتفل نظر آتی ہے اسی طرح اس کے اندر کیونکہ طاقتور انٹی ایڈنگ پروپٹیز موجود ہوتی ہیں اس کے استعمال سے سکن پر آئی جھوریاں اور فائن لائنز کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے اسی طرح شکرکندی استعمال کرنے سے بالوں کی گروت بہترین ہو جاتی ہے ڈائیبٹیز کے امریز اکثر شکرکندی کو لے کر کنفیوز رہتے ہیں کہ انہیں اس کا استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے شکرکندی کے شکل کیونکہ آلو سے ملتی ہے اور ویسے بھی انگریزی میں اسے سویٹ پٹیٹو کہا جاتا ہے اس لیے اکثر ڈائیبٹیز کے امریز شکرکندی کو لے کر بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں کہ وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں تو ڈائیبٹیز کے امریز بالکل شکرکندی کو استعمال کر سکتے ہیں بلکہ یہ ان کے لیے بہت فائدے مند رہتی ہے کیونکہ شکرکندی کا گلائسمنک انڈیکس بہت زیادہ کم ہوتا ہے یعنی شکرکندی کھانے کے فوراں بات آپ کے خون میں شگرک لیول نہیں بڑھ جاتا بلکہ آہستہ آہستہ شگرک لیول بڑھتا ہے اور اس کے علاوہ کیونکہ شکرکندی مگنیشم سے بھی برپور ہوتی ہے اس لیے اگر ڈائیبٹیز کے امریز شکرکندی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے بالکل بھی نقصانتے نہیں بلکہ بہت زیادہ فائدے مند ہے بلکہ جو پری ڈائیبیٹک لوگ ہوتے ہیں یعنی جنہیں شگر کا مرض ہونے کے خطرات بہت زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں انہیں بھی شکرکندی علاج کے طور پر استعمال کروائی جاتی ہے کیونکہ شکرکندی میں مجود مگنیشم ڈائیبٹیز ہونے کے خطرات کو بہت زیادہ کم کر دیتا ہے اسی طرح جو لوگ مٹاپک اشکار ہیں اور اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی شکرکندی کو استعمال کرتے رہنا چاہیے شکرکندی کے استعمال سے آپ کے دماغ کو طاقت ملتی ہے اور دماغ کی کمزوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے شکرکندی کے اندر انتھوسائنی نام کا ایک بہت ہی طاقتور کمپاؤنڈ مجود ہوتا ہے جو کہ آپ کی برین ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند رہتا ہے شکرکندی کے استعمال سے آپ کی یادہش تیز ہوتی ہے سوچنے سمجھنے کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے آپ کا دماغ تیز ہوتا ہے جن لوگوں کو رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی وہ بھی شکرکندی کو ضرور استعمال کریں شکرکندی کے استعمال سے نہ صرف بہترین نیند آنے لگتی ہے بلکہ شکرکندی دماغ کی سٹریس کو بھی دور کرتی ہے شکرکندی ہائی بلیڈ پیچر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ مقدار میں پوٹیشن مجود ہوتا ہے اس لیے یہ بلیڈ پیچر کو کم کرتی ہے اور ہائی بلیڈ پیچر کے مریض کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد کرتی ہے اگر آپ کا کولیسٹرول بڑا ہے تب بھی شکرکندی کو استعمال کرنا شروع کر دیں کیونکہ اس کے استعمال سے کچھ ہی دن میں آپ کا بڑا ہوا کولیسٹرول جسم سے باہر نکل جائے گا شکرکندی میں مجود فائبر خون میں بڑے ہوئے کولیسٹرول کو اپنے اندر حلکہ لیتا ہے جو کے بعد میں پخانے کے راستے سے جسم سے باہر نکل جاتا ہے شکرکندی کے استعمال سے دل کو طاقت ملتی ہے اور کیونکہ اس میں بہت زیادہ پوٹیشن مجود ہوتا ہے تو دل کی بے ترتیب دھڑکنے بھی نورملائز ہو جاتی ہیں اسی طرح شکرکندی کے اندر طاقت اور انٹی بیائوٹیک اور انٹی میکروبیک پروپٹس مجود ہوتی ہیں اس کو استعمال کرنے سے جسم میں مجود بہت سے نقصانتے جراسیم اور وائرسز کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس طرح آپ شکرکندی کے استعمال سے بہت ساری بماریوں اور انفیکشن سے محفوظ رہتے ہیں خاص کر جن لوگوں کو بار بار مختلف اقسام کی انفیکشنز ہو جاتی ہیں انہیں تو شکرکندی کا استعمال ضرور کرتے رہنا چاہئے شکرکندی کا استعمال آپ کے گردوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ یہ پوٹیشن سے برپور ہے اسی طرح شکرکندی کے استعمال سے ہر قسم کی گزائی کمی کا خاتمہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بزار سے ملنے والی بھڑی کمپنیز کے ملٹی ویٹیمنٹ اور فوڈ سپلیمنٹ سے بھی زیادہ نیوٹریشن اپنے اندر رکھتی ہے اگر صرف ایک پیالی شکرکندی جس کا وزند قریبا 200 گرام کے قریب بنتا ہے اس کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کی ڈیلی کی ضرورت کا 213 فیصد ویٹیمن اے ڈیلی کی ضرورت کا 44 فیصد ویٹیمن سی 43 فیصد میکنیز 36 فیصد کوپر 34 فیصد ویٹیمن بی سکس 20 فیصد پٹیشیم 19 فیصد نکل کے علاوہ 4 گرام پروٹین 6.6 گرام فائبر مجود ہوتے ہیں اور ان تمام ہیوی نیوٹرنز کے باوجود 200 گرام شکرکندی کے اندر صرف 180 کے قریب کیلوریز مجود ہوتی ہیں شکرکندی کے استعمال سے آپ کا امیون سسٹم بھی بوچٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر طاقت پر انٹی کینسر پروپٹیز بھی پائی جاتی ہیں شکرکندی کو استعمال کرنے سے خاص کر بریسٹ کینسر ہانتوں کی کینسر اور مسانے کی کینسر سے بچنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس پر شکرکندی کی دو دو ریسپیز مجود ہیں آپ کو طوے والی شکرکندی بھی بنانا سکھائی گئی ہے اور کھٹی شکرکندی بھی ان دو ویڈیوز کے بھی ضرور دیکھئے گا آپ شکرکندی کو سنیک کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ زیادہ تر پاکستان اور بھارت میں کیا جاتا ہے یا پھر آپ شکرکندی کو لینچ یا ڈینر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ چائنہ اور جپان میں کیا جاتا ہے چائنہ اور جپان والے کیا کرتے ہیں کہ وہ شکرکندی کی مختلف ریسپیز جیسے کہ شکرکندی کا صوف یا شکرکندی کو روست کر کر دپہر میں یا ناشتے میں استعمال کرتے ہیں زیادہ تر دپہر کے کھانے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ ہیلڈی اوپشن رہتی ہے اسی طرح وہ بیبی کورن کو بھی تپہر کے کھانے کی طور پر استعمال کرتے ہیں اگر آپ شکرگندی اور بیبی کورن کو چائنیز اور جپانی لوگ کیسے استعمال کرتے ہیں وہ ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کریں آپ کو انشاءاللہ بنا کر ضرور دکھائی جائیں گی اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یہ سبحان اللہ ضرور لکھئے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور تمام ہی سوشل نیٹورکس پر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ضرور شیئر کیجئے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے آئیکن کتب آتے ہیں اور آل ملیفکیشن کو سیلیکٹ کر لیجئے گا